اسلام علیکم خوش آمدی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کئی دن بعد ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے کچھ دنوں سے ہم نے یو ایم ٹی ڈونگل کو سٹارٹ کیا ہوا تھا جس میں ہم نے یو ایم ٹی ایم ٹی کے اور یو ایم ٹی کوئلکم دونوں سیٹ اپ جو ہیں ان کو ایکس پلین کیا اور ان پر مختلف ویڈیوز بنائیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو یو ایم ٹی ڈونگل میں ایس پی ڈی موبائل کے لئے سٹ اپ آیا ہے تو اس کی بیسیک انفو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے شاید کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہو جو پہلے سے یو ایم ٹی ڈونگل یوز کر رہے ہیں کہ یو ایم ٹی ڈونگل میں ایس پی ڈی کا سٹ اپ جو ہے وہ نئے سٹارٹ کیا گیا ہے پہلے یو ایم ٹی اور یو ایم ٹی پرو میں ایس پی ڈی کا سٹ اپ نہیں تھا تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ جن کے پاس یو ایم ٹی ڈونگل ہے وہ اب ایس پی ڈی والے فون جو ہیں وہ فلیش اور انلوگ کر سکیں گے یو ایم ٹی ڈونگل سے سپریٹرم چپ والے فون بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس فون کی ہمیں ویڈیو بنانے کے لئے ضرورت ہوتی ہے وہ بعض دفعہ فون ٹائم پر نہیں ملتا تو جس طرح سے یو ایم ٹی ایم ٹی کے پر بھی ایک دو ویڈیوز اور بنانی ہے اور یو ایم ٹی والکم والا جو سیٹ اپ ہے اس پر ایک دو ویڈیوز اور بنانی ہے تو جس طرح سے ہی موبائل ارینج ہوتے ہیں تو ویڈیو جو ہیں وہ ضرور آئیں گی آپ یہ نہ سمجھے کہ یو ایم ٹی ڈونگل کا کورس جو ہے اس کو میں نے ادھورہ چھوڑ دیا ہے بلکل نہیں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ اور جل کریں گے میں کچھ چیزیں اپڈیٹ کر رہا ہوں جو کہ ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے آپ کو فرق نظر آئے گا کچھ چیزیں میں اپڈیٹ کرنا لگا ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں یو ایم ٹی یونی صورب تو یہ تو یہ سیٹ اپ ہے یو ایم ٹی کا جو ایس پی ڈی کے لیے ہے اور اس کے ابھی صرف چند ایک ورزن آئے ہیں تو اس کو میں ڈبل کلک سے اوپن کرتا ہوں تو یہ سیٹ اپ ہے اور اس میں ابھی صرف یہ اس کا ورزن ہے زیرو اشاریہ ٹو یعنی کہ صرف ایک دو ورزن آئے ہیں بس زیادہ نہیں تو اس میں یہاں پر یہ مختلف کئی ساری چیزیں ہیں تو آج ہم جو فلیش ٹیب ہے فلیش موڈ ٹیب اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہے فرم بیر فلیشر ایڈی بی وغیرہ وغیرہ ہم سب کچھ جو ہے وہ ون بائی ون کر کے چیک کریں گے ویڈیوز پر بنائیں گے ایس پی ڈی چپ والا فون جب آپ کے پاس ہو اور آپ کے پاس یو ایم ٹی ڈونگل ہو اور یہ سیٹ اپ جو ہے یہ آپ اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں جس طرح دوسرے سیٹ اپ آپ استعمال کر رہے ہیں یو ایم ٹی کے تو یہاں پر سب سے پہلے اوپر یہاں پر یہ برینڈ ہے یعنی کہ کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے جس کا موبائل آپ کے پاس ہو آپ یہاں پر کلک کریں اور وہ یہاں پر سرچ کر لیں آسانی کے لیے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے لسٹ کو آپ یہاں سے اس طرح سلائڈ کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں زیادہ تر اب جو آئیٹل کے فون ہیں وہ آ رہے ہیں تو ہم آئیٹل کو ہی سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ مارڈل سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر یہ برینڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر موبائل کے مارڈل آ جاتے ہیں جتنے مارڈل جو ہیں وہ اس سیٹ اپ سے فیلحال سپورٹڈ ہیں آئیٹل کے یا کسی بھی کمپنی کے وہ آپ یہاں سے اس طرح پرینڈ سیلیکٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں آہ موبائل کا یہاں پر یہ مارڈل لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موبائل کے پیچھے یہ کوڈ لکھا ہوتا ہے اور تو اگر یہ کوڈ آہ ہو تو بھی آپ مارڈل سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اے فورٹی سیون ہے تو یہاں پر یہ موبائل کے پیچھے جو ہے یہ یہاں پر ایل پچپن زیرو پانچ لکھا ہوگا تو اس طرح سے یہاں پر آپ مارڈل سیلیکٹ کریں جو مارڈل یہاں پر موجود ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں فارمٹ کریں ریسٹ کریں ان لوگ کریں جو مارڈل ایڈ کر دیا جاتا ہے اس کا زیادہ تر ڈیڈ رسک نہیں رہتا وہ آپ بلا کسی ٹینشن کے اس کو فلیش کر سکتے ہیں ان لوگ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا مارڈل سیلیکٹ کرنے کا طریقہ تو اب یہاں سے آپ نے کرنا کیا ہے جوب کیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں بوٹ انفو بوٹ موڈ میں آپ موبائل کے انفو لے سکتے ہیں موبائل کی معلومات لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ موبائل میں اگر سیم لوگ لگا ہو تو ریموو کر سکتے ہیں ان بی ریم کا بیک اپ کر سکتے ہیں فرمویر بیک اپ کر سکتے ہیں بیک اپ کو ریسٹور کر سکتے ہیں ریپیئر فیکٹری ان وی ریم اور ریموو پرائیویسی تو یہ جو بیٹا لکھا ہوا ہے یہ ابھی ٹیسٹ وازن ہے اس کو آپ اپنی ذمہ داری پر استعمال کریں جس پر بیٹا لکھا ہوا ہے اگر بیٹا نہ لکھا ہو پھر کوئی ٹینشن نہیں ریموو ایف آر پی آپ موبائل کی ایف آر پی ان لوگ کر سکتے ہیں ریسٹ یوزر ڈیٹا ریموو ایف آر پی لو لیول فارمیٹ یوزر ڈیٹا اور سیف فارمیٹ یوزر ڈیٹا جو سیف فارمیٹ ہے یہ بلکل سیف فارمیٹ ہی ہوتا ہے اس میں موبائل کو کوئی ٹینشن ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں یہاں سے اگر آپ یہ ٹک لگا لیتے ہیں تو یہاں پر جب آپ موبائل کو کنیکٹ کریں گے تو پارٹیشنز جو ہیں وہ شو ہوں گی اور اگر یہ ٹک ہٹا دیں گے تو پھر نہیں شو ہوں گی جو بھی آپ نے آپریشن جو ہے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے تو وہ آپریشن جو ہے وہ لوڈ ہو کر بلکل بیٹ فار فون پر آ جائے گا تو وہ آپ موبائل کنیکٹ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں موبائل کیسے طرح سے کنیکٹ کرنا ہے سوفٹ بیئر والے سب جانتے ہیں اور اگر جو نئے ہیں تو وہ اس ویڈیو میں جان جائیں گے جب بھی آپ کے پاس ایس پی ڈی کا فون ہو ایس پی ڈی موبائل کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنے کے لیے بوٹ کی کی ضرورت ہوتی ہے بوٹ کی پریس کر کے موبائل کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کیا جاتا ہے بوٹ موڈ میں تو بوٹ کی بعض دفعہ اگر کیپ ایڈ والا فون ہے تو صفر میں ہوتی ہے سٹار میں ہوتی ہے ہیش میں ہوتی ہے زیادہ تر اور اگر سمارٹ فون ہے آپ کے پاس انڈرائیڈ فون ہے تو آپ یا تو والیم پلس پریس کریں گے یا والیم ڈاؤن پریس کریں گے تو یہ بوٹ کی کی طور پر کام کرتے ہیں بعض دفعہ دونوں بٹن بھی ایک ساتھ پریس کرنے ہوتے ہیں والیم ڈاؤن اور والیم یہ کنیکٹ کرنے کا طریقہ ہو گیا یہاں پر نیچے دیکھیں یہاں پر سٹوریج ٹائپ لکھا ہوا ہے کہ موبائل جو ہے اس میں کون کون سی سٹوریج ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں سٹوریج جو ہے نور نین اور ایم ایم سی تو یہ تین قسم کی جو سٹورج ہے یہ ایس پی ڈی فون جو ہیں ان میں ہوتی ہے تو یہ جو نور اور نینڈ جو ہے یہ پرانے فون جو ہیں ان میں ہوتی تھی اور اب جو لیٹسٹ فون آ رہے ہیں ان میں ایم ایم سی سٹورج ہے تو اس کو بائی ڈی فالٹ رہنے دے مارڈل کے حساب سے یہ خود بخود جو بھی مارڈل آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے حساب سے سیلیکٹ ہو جائے گی اور اگر آپ نے مینویلی کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر یہ ٹک لگانا پڑے گی ٹک لگانے سے پھر آپ اس طرح مینویلی آپ سیلیکٹ کر سکیں گے ورنہ تو جو بھی آپ مارڈل سیلیکٹ کریں گے اس کے حساب سے یہ خود بخود سیلیکٹ ہو جائے گی اور یہ جو ٹک لگی ہوئی ہے اگر یہ ٹک آپ ہٹا دیں گے تو آپریشن ہونے کے بعد موبائل جو ہے وہ خود بخود ریسٹارٹ نہیں ہوگا اگر ٹک لگی رہے گی تو موبائل جس طرح فلیش کر رہے ہیں تو اس کے بعد موبائل جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہونے کے بعد خود بخود ریسٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر یہ اس کی بیسک سی سی سیٹنگ ہے تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ انفو لی آہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ موبائل جس پورٹ پر کنیکٹ ہوگا وہ پورٹ یہاں پر شو آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ جس پورٹ پر آپ نے اگر موبائل کنیکٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر کلک کرنے سے وہ پورٹ جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گی جس طرح ہم جس طرح اس پی ڈی کا موبائل جو ہے وہ اس کو فلیش آن لوگ کرنے کی ویڈیو بنائیں گے تو ہم یہ چیز بھی چیک کریں گے اور یہ آٹو ہے اگر آپ مینویلی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس طرح سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ٹک لگانا ہوگی اور آپ ریفریش کریں تو یہ بائی ڈی فائلٹ ہو جائے گا اگر جو یہاں پر آپ نے مارڈل سیلیکٹ کیا ہے آپ اس کے حساب سے موبائل کو فلیش نہیں کر رہے تو آپ یہاں سے جو لوڈر ہے موبائل کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو فائل ہوتی ہے وہ آپ مینویلی بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح یہ یہاں پر میں نے کلک کیا تو فائل اوپن کرنے کے لیے یہ ایک وینڈو اوپن ہو چکی ہے اس طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فون آ جاتا ہے کہ جس کا برینڈ جو ہے وہ یہاں پر اس طرح جس طرح یہ زیڈ ٹی ہے اورنج ہے میکرو میکس نوکیا وغیرہ ہے وہ اس طرح کمپنی جو ہے وہ یہاں پر ایڈ نہیں ہے وہ سی پیو موبائل میں جو لگا ہوا ہے وہ یہاں پر یہ جو مارڈل ہیں ان میں ایڈ نہیں ہے تو آپ یہاں سے مینویلی سی پیو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ جب جنرک سی پیو جو میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پینسٹھ تیسٹ جو ہے وہ کیپ ایڈ والے فون کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ سٹوریج ٹائپ ہے میمری جو ہے جو آئی سی کا نمبر ہے وہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے سیلیکٹ کر کے موبائل کو فلیش یا انلوگ کرنے سے کچھ نقصان ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں سے مرڈل سیلیکٹ کر کے موبائل کو فلیش کریں گے تو بہت کم چانس ہوں گے فالٹ آنے کے کوئی فون لسٹ میں بھی نہیں ہے تو آپ یہاں سے یہ جو کسٹم لوڈر ہے یہاں سے آپ مینویلی لوڈر سیلیکٹ کر کے بھی موبائل کو فلیش اور انلوگ کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا جس میں ہم موبائل کو کنیکٹ کریں گے فلیش کریں گے یا انلوگ کریں گے اور مزید جو یہ فرمویر فلیشر ہے یا اے ڈی بھی فاسٹ بوٹ ہے تو یہ چیزیں ہم نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ